بسم اللہ الرحمن الرحیم مرئیم اور ایساً کنور کی صورت ہے لیکن آپ کو خبروں کی طرف چلیں اس پہلے آجا بیٹس پہلے کومنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد اکسام کو زندہ باد اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ چینلس ہی تک آپ کو لائک کیجئے گا چینلس سکرائب کیجئے گا سالک نوٹکیشن میں ادبائی گا تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے آپ کو مصنع کر سکتے ہیں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں مرئیم اور اگزیب کی چھوٹی ہے دیکھیں مرئیم اور اگزیب سطح پاکستان مسلم لیق نون کی ایک سینئر لیڈر ہے ایک باوکار اور ایک مچور لیڈر ہے مرئیم اور اگزیب نے ہر سطح کے اوپر مسلم لیق نون، مسلم لیق شین اور مسلم لیق میم تمام ترجید نہیں بھی مسلم لیقے ہیں انہوں نے صحیح طریقے کے ساتھ ان کو ڈیفینڈ کیا ہر جگہ پر ان کا صحیح ساتھ دیا ہر جگہ پر ان کے شانب جانا کڑی رہی اور ہر سطح کے اوپر جب مسلم لیق نون ٹوٹ چکی تھی مرئیم اور اگزیب نے اپنا قردار ادا کیا لیکن مرئیم اور اگزیب کو بلکہ سیٹ کے اوپر کر دیا گیا ہے اور مرئیم اور اگزیب کی جگہ پر ایک نئے شخص کی انٹری ہوئی ہے جب مسلم لیق نون کی ترجمان موجود ہے مرئیم اور اگزیب صاحب ہاں جب وہ ایک اچھی ریڈر ہیں ایک میچور قاتون ہیں یعنی کہ ان کی جو بات ہوتی ہے اس میں بزن ہوتا ہے ان سے سیاسی طلافات اپنے جگہ پر لیکن ان کی جو کریڈیویٹی ہے اس سے کسی قسم سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں مرئیم اور اگزیب صاحب ہاں یہاں پر وہ نمائنگی کر رہی تھی ساری مسلم لیق نون کی لیکن مسلم لیق نون کا اور مسلم لیق شین کا اور مین کا جب سے آپس میں جگڑا شروع ہوا ہے تو جو مریع نواز ہیں سب سے پہلے مریع نواز نے اور جو نواز شریف ہیں انہوں نے اپنا ترجمان چینج کر لیا اور اس ترجمان کا نام تھا زبیر عمر اب جو حالیہ ریپورٹس ہیں اب جو حالیہ اور جو لٹس نیوز ہیں جو بریکنگ نیوز ہے وہ نیوز یہ ہے کہ شباز شریف نے اپنا ترجمان تبدیل کر لیا ہے اور ان کے جو نئے ترجمان ہیں ان کا نام ہے ملک احمد صاحب ملک احمد صاحب کو شباز شریف نے اپنا نئے ترجمان مقرر کیا اور انہوں نے مریع اور اگزیب صاحبہ کی چھوٹی کر دی مریع اور اگزیب صاحبہ کی چھوٹی کیوں ہوئی؟ اس کے پیچھے کچھ لیزن سے دیکھیں مریع اور اگزیب صاحبہ مریع اور اگزیب صاحبہ ان کے اوپر ٹرس کرتی ہیں لیکن ملک احمد کو اپوائنٹ کرنا اور ان کو اپنا یعنی کے بقیادہ طور پر نمائدہ مندقب کرنا یہ اس چیز کا واضح ثبوت دیتا ہے کہ شباز شریف کو مریع اور اگزیب صاحبہ کے اوپر اعتبار نہیں رہا دیکھیں صاف ظاہر ہے صاف پتہ چاہ رہا ہے کہ شباز شریف نے کیوں اپوائنٹ کیا ہے اگر ان کو ان کے اوپر اعتبار ہوتا تو ان کو اپوائنٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی اب ایک لادہ بندہ ہے ملک احمد صاحب ان کے لادہ ان کی شخصیت ہے زبیر عمر صاحب ان کی ایک لادہ شخصیت ہے شاید اکان عباسی ایک لادہ شخصیت ہے یعنی کہ اب یہاں پر جو اختلفات ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ان کو اپنے اپنے نمائدے رکھنے پڑ رہے ہیں اچھا ان کے اختلافات پڑھ رہے ہیں تو مریم عمر صاحبہ کہتی ہے کہ نئی اختلافات نئی ہے کسی قسم کے کوئی پرابلم دنی جا رہی اور یہاں پر کسی قسم کے کوئی یہاں پر جو میڈیا خبریں بلا رہے ہیں وہ جھوٹ ہیں مترمہ اگر یہ خبریں جھوٹ ہیں تو آپ کو سیڈ کے اوپر رکھ کر جو شباز شریف ہیں انہوں نے اپنا نمائدہ کیوں متقب کیا اس کا جواب میں آپ سے جانا چاہتا ہوں بڑھتے ہیں دوسری قبر کی جانا ہے دوسری قبر اور دوسرا جو ہے وہ چودنی سار علیہان کا بڑا جھوٹ پکڑا گیا ہے دیکھیں چودنی سار علیہان نے ایک خالیہ انٹرویو دیا نیچ ٹین کے اوپر انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کچھ ایسی وہاں پر ایک نہیں بکے کہ انہوں نے جھوٹ بولے لیکن ان کا جو سب سے بڑا جھوٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے مسلم لیگ نون سے مسلم لیگ نون کی جماعت سے استیفہ دیا تھا تو میں نے عمران ہان صاحب کی وجہ سے استیفہ دیا تھا عمران ہان صاحب اور تیرل قادری کی حق میں میں نہیں تھا کہ وہ لوگ ریڈ زون کی جانت یعنی ریڈ زون میں آئیں اور یہاں پر آ کر ہماری قومت کو مشکلات کشکار کریں لیکن نواز شریف نے اجازت دے دی اور نواز شریف نے اجازت تو دے دی لیکن میں اس کے خلاف تھا اس اجازت کے خلاف تھا آج میں نے مسلم لیگ نون سے سیاسی طور پر قرارہ کشی اس وجہ اتقار کی کیونکہ اس کے پیچھے عمران ہان صاحب تھے اور میں نے عمران ہان صاحب کی وجہ سے استیفہ دیا دیکھیں سب سے پہلے اور سب سے بڑا چونٹ یہ ہے کہ چودری سارے لیخان نے اس وجہ سے استیفہ نہیں دیا تھا چودری سارے لیخان نے اس وجہ سے دیا تھا کہ جب نواز شریف کو اکامہ پر اور پرنامہ میں دونوں صورتوں میں ان کو نکالا گیا تو ہوا یہ کہ جو نواز شریف ہیں ان کو جب نکالا گیا ان کے نیچے جتنے بھی سمیہ تھی ان کے نیچے جتنے بھی لوگ تھے وہ تعلیل ہو گئے سمیہ تعلیل ہو گئے اور وضاعت میں چینج ہو گئے تو اس ٹائم جو چودری سارے لیخان ہے وہ زرادہ بننا چاہتے تھے اور چودری سارے لیخان کو یہ لگتا تھا کہ اب نواز شریف تو چلے گئے ہیں تو لہٰذا اب مجھے زرادہ بنایا جائے گا لیکن اس ٹائم چودری سارے لیخان کو زرادہ بنانے کی بجائے مریم نواز نے اپنی پسندتہ جو خون کا بندہ تھا یعنی کہ شاہد اکان عباسی کو مریم نواز شریف نے اپائنٹ کروایا اس وجہ سے چودری سارے لیخان بقادرت اور پہ مسلم لی قنون کی خلاف ہو گئے پہلی ریزن یہ تھی دوسری ریزن یہ تھی کہ وہ جب شاہد اکان عباسی پاکستان کے درد بنے تو انہوں نے ان کے نیچے کام کرنے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ سینئر ہوں شاہد اکان عباسی پرانے نہیں ہیں میں ان کے اوپر اتباق نہیں کرتا تو اس وجہ سے چودری سارے لیخان سائٹ کے اوپر ہو گئے تھے اصلی لڑائیوں کی مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ تھی یہاں پر عمراء آزاب کا نام لینا بے تکا ہے بے مانی ہے ایسا بھی اس سے باتیں ہر کیز نہیں ہیں آخری ربر کی جانے پڑھتے ہیں کہ فضل الرمان کے لیے بری قبر آگی دیکھیں فضل الرمان کے لیے بری قبر یہ ہے کہ کراچی کا جلسہ ہوا کراچی کے جلسے کے بعد فضل الرمان نے اور شباہ شریف نے وہاں پر پڑے ہو کر کہا کہ ہم اکومت کو گرائیں گے اور ہم اکومت کو گرا کر ہی نام لیں گے عمراء صاحب کو پانچ سال اکمل کرنے نہیں دیں گے لیکن شباہ شریف دوسرے دن ہی اپنے بیان سے مکرگے وہ کہتے ہیں کہ دوزار تیس تک اکومت رہے گی اور اگرے دن ہی یہ ہوا کہ شباہ شریف اور بلاوردہ داری کے درمیان ٹیلی فونی قرارتہ بھی ہوا ہے آپ اسetz میں ان کی ملقاتیں بی ہوئی ہیں اور بلاوردہ داری ہیں وہ کسی صورت میں اس کی حقمنی نہیں ہیں کہ عمراء صاحب کی اکومت کو گرایا جائیں اور بلاوردہ داری کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کسی صورت میں بھی یعنی کہ اسطیفوں کے اوپر ساتھ کڑی نہیں ہے اور ان لوگوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ عمران صاحب حکومت کو گرائیں بلا بودہ ذرداری کے ساتھ ملانا فضل الرحمن صاحب کی پہلے ہی کافی درام کے آپس میں اختلافات چاہ رہے ہیں تو اس وجہ سے فضل الرحمن کے لیے بری خبر کی ہے کہ فضل الرحمن کا جو خواب ہے کہ وہ کسی صورت میں عمران صاحب حکومت کو گرائیں گے اور پاکستان کی صدر پاکستان بنے گی وہ خواب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ابھی تقلید نے نیچ سوری تقلید دے جائے اللہ حافظ پاکستان